اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اللہ رب العزت کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ہم صرف اسی احسان کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس ایک احسان کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے چل گدارشاد کل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا جائے پھر صرف اللہ کا رسول ہی نہیں بلکہ اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول ہونے پر ایمان اور یقین رکھا جائے دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا لائی ہوا دین اس میں آپ کی اطاعت اور فرمبرداری کریں آپ کی اتباع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا جو مقصد ہے اور آپ کی آمد کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین کو مانا جائے اور اس کے مطابق اپنے عمل جو ہے ان کو ڈھالا جائے یہ بنیادی مقصد ہے کسی بھی نبی اور رسول کی آمد کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جو بھی رسول ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں ہر رسول کی بیست کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس نبی اور رسول کی پیروی کی جائے اور اللہ کی بندگی کا جو طریقہ اس نبی اور رسول نے سکھایا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے جذبات اور اپنی سوچ اور فکر یہ دینِ اسلام کے حوالے سے قطن اللہ کے ہاں قابل اعتبار نہیں ہے اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز قابل اعتبار ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور مزید دیکھیں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو یقیناً محبت بھی رکھتے ہیں اور محبت کا دعوی بھی کرتے ہیں لیکن اس محبت میں اور اس عقیدت میں آ کر وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ آپ کے احکام کے تابع ہیں وہ محبت اللہ کے ہاں قبول ہے جس محبت کو اللہ نے محبت قرار دیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو محبت قرار دیا ہے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمائے کہ اگر تمہاری طلب ہے تمہاری تڑپ ہے کہ اللہ کے ہم پسندیدہ بن جائیں اللہ ہم سے محبت کرے اللہ کے رسول ہم سے محبت کریں یا ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں تو اس کا ایک ہی رستہ ہے فَتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ فرمائے تم میری اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا معبوب بنا لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر آپ کی اتباع کو چھوڑ کے کتنا جذبہ سچا ہو کتنی دل کے اندر تڑپ ہو اللہ کی قسم جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ ہو آپ کی اتباع اور پیروی نہ ہو وہ محبت محبت نہیں ہے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں یقیناً آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں اسی محبت میں انہوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا بغض میں تو نہیں کہا بغض اور نفرت کی وجہ سے تو نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فرمایا لوگوں مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا محبت میں آکے جذبات میں آکے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا اِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُمْ اِنَّمَا أَنَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُمْ آپ سے محبت کے بغیر بھلا کوئی مسلمان جی سکتا ہے کوئی مسلمان زندہ رہ سکتا ہے لیکن اس محبت کا پتہ کیسے چلے گا ہر ادنا انسان ہر آدمی جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے شراب پینے والا بھی دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے بدکاری کرنے والا بھی کرتا ہے ڈکیتی کرنے والا بھی کرتا ہے قتل و غارت کرنے والا بھی کرتا ہے جو مسلمان ایک علمہ پڑھتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے تو محبت کا پتہ کیسے چلے گا اس محبت کی پہچان یہ ہے کہ آپ کے شب و روز آپ کی خوشی گمی آپ کی زندگی کا ہر ہر لمحہ ہر ہر قدم یہ سوچ کے اٹھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے آپ کی پیروی کی جائے اور آپ کے نقشے قدم پہ چلا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من عباء ساری میری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے سور بھلا کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کرے گا فرما من عطانی دخل الجنہ ومن آسانی فقد آبا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری نافرمانی کی وہ دوزخ میں جائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھی آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی ہی وہ رستہ ہے جس رستے سے گزر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہی دین کے احکام میں میں یار بہت سارے کام ہم مسلمان کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں بلکہ کئی ہمارے بھائی جو ہے وہ تو جذبات میں آکے برا بھلا بھی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو انہیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھ لو اللہ کے لیے کہ کیا یہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے دیا ہے اور وہ آگے سے برا بھلا کہہ کے کہتے ہیں تم جو ہے وہ شیطان کے ساتھی ہو تم جو ہے وہ نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کہا جاتا ہے نہیں میرے بھائیو خدارہ اپنے خیرخواہ بنیے اور جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب دے کے بھیجا ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کی دنیا میں ہم جتنے بھی عمال کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک کسی کی عمر پچاس سال ہو گئی ساٹھ سال ہو گئی ستر سال ہو گئی اللہ کی قسم ایک ہی میار ہے قبولیت کا اگر ہمارے عمل اس پہ پورے نہ اترے اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فلاں کون تھا کون ہے کس کا بیٹا ہے اور کہاں کے رہنے والا ہے کتنی اس کی پارٹی ہے کتنی اس کے پیچھے فالور ہیں اللہ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے اللہ تو شہنشاہ اللہ کے ہاں جو میار ہے وہ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا اور میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ سو جاتے تھے آنکھیں آپ کی سو جاتی تھی دل جاگتا تھا اگر وہی آتی تھی آپ کو پتا چل جاتا تھا فرشتے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جاتا تھا فرمایا میں سویا ہوا ہوا فرشتے آتے ہیں میرے سرانے بیٹھ جاتے ہیں آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں بیان کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے ایک فرشتہ یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے اس نے ایک محل بنایا ہے اور پھر ایک شخص کو بیجا ہے کہ جاؤ ساری دنیا کو جا کے لوگوں کو دعوت دو کہ آج بادشاہ نے دعوت کا انتظام کیا ہے اب جس بندے نے اس دعوت دینے والے کی بات مان لی وہ جن اس باگ کے اندر اس جو ہے وہ مال کے اندر آ جائے گا جس نے نہیں مانی وہ نہیں آئے گا دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس کی ذرا وضاحت کر دیں اس کو کھول دیں لا اللہ لا یفہم کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھ ہی نہ مثال ذرا مغلق ہے اس کی وضاحت کر دیں پھر وہ فرشتہ جس نے مثال بیان کی وہ اس کی وضاحت کرتا ہے اور کہتا ہے وہ محل جنت الفردوس ہے اس کے بنانے والا بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس محل کی طرف جنت کی طرف دعوت دینے والی ذات اور ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور پھر اگلی بات جو وہ فرشتہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے محمد فرکم بین الناس قیامت تک رہتی دنیا تک لوگوں کے ہاں ایک ہی میار ہے حق اور باطل کو جاننے کا اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محمد کا سوٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان حق اور باطل کو جاننے کا فرق عربی زبان میں یہ جو ہم مانگ نکالتے ہیں درمیان سے سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے اس کو فرق کہتے ہیں اور جو پرانی تکڑیاں جن کے ذریعے ہم جو ہے ترازو جن کے ذریعے تولتے ہیں وہ جو درمیان میں کانٹا ہوتا ہے جو وزن بتاتا ہے کہ جھکاؤ کدھر کو جا رہا ہے اس کو بھی فرق کہتے ہیں اور میار وہ کیا ہوتا ہے بتا رہا ہے کہ وزن کس طرف جا رہا ہے فرمایا لوگوں کے ہاں حق اور باطل کو جاننے کا صحیح اور غلط کو جاننے کا ایک میار اللہ نے دے دیا ہے اور وہ میار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات من عطا محمد فقد عطا اللہ ومن عصا محمد فقد اصلہ لوگوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی میرے قابل احترام بھائیو یہ میار ہے اس میار کو اپنے سینے میں رکھیں اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے آمال ان کا جائزہ لے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ ایسا میار ہے کہ جو طالب علم بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے بورا بھی رکھ سکتا ہے جوان بھی رکھ سکتا ہے آپ کو بہت کچھ سننے کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا لیکن خدا رہا کوئی کام کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھئے گا کہ کیا یہ کام کملی والے نے اس کا حکم دیا ہے کملی والے نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے اس کو دین قرار دیا ہے اگر دیا ہے دلیل آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو خوشی کے ساتھ اور یقیناً جذبے کے ساتھ کیجئے اگر نہیں ہے تو پھر خدا رہا اللہ رب العزت کے ہاں ہم سب نے پیش ہونا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھٹری بھر کے تو لے جائیں لیکن اللہ کیا اس کی کوئی قیمت ہی نہ پڑے کہ یہ اس میار کے مطابق نہیں ہے جو میار میں نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس میار کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ مہدہ ہم دیکھا اشہد واللہ الہ الا اللہ امتہ جو اس طرح